اسلام علیکم کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب شکر علام دلہ ہم بھی سب ٹھیک تھاک اور میری باز کو آج پلیس اگنور کیجئے گا کیونکہ مجھے نا فلو ہوا تھا اس کام تھا اور اسی لیے تو آواز تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے تو ہیر یہ ایک ویک تو لگتے ہی ہے تو یہاں پر جی صبح کا ٹائم ہے میں بچوں کیلئے ناشتہ بنا رہی ہوں کیونکہ ان کو ہولیٹیز ہیں چھوٹی ہیں بچوں کو سکول سے تو لیٹی اٹھتے ہیں آج کل یہ دس بجے کا ٹائم تھا اور ناشتہ کرتے کرتے تو ان کو بارہ بچ جاتے ہیں ہیر اور میں نے جی انڈے تین لیے تھے اور تھوڑی سی زلامی ڈال کر اور براؤن بریٹ جو ہے وہ میں نے حسن کو دے دیا باقی سب نے جو ہے وہ کون فلیکس کھائے تھے اور ہود میں نے ایک انڈا جو ہے وہ میں نے لے لیے تھا وہ بال کر اچھا یہاں پر جی سائی چونگ پڑی ہوئی تھی تو میں نے آمنہ کو بولا ہے میں نے کہا آپ جا کر باہر پھینکو اخبار اور یہ جو ہے وہ میں اس طرح کام جو ہے نا بچوں کو کہتی رہتی ہوں چھوٹے چھوٹے سے کام جو ہے اور اوپر جو ہے روم جو ہے آج انہوں نے صاف کیا اپنے کمرے صاف کی ہیں تو کافی زیادہ ہوں ماشاءاللہ سے کام کی ہے تو پھر بھی نا گھر میں پیٹ پیٹ کے بور ہو رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے باہر کھیلنے تھوڑی دیر اور یہاں پر پاس ہی ہماری گراؤنڈ سا بنا ہو گیا ہے تو وہاں پر جا کے کھیلیں گے جا کر اور ماشاءاللہ سے کافی جو ہے وہ آج انہوں نے کافی ہیلپ کی ہے میری اوپر سے روم جو ہے وہ صافائی وغیرہ انہوں نے خوب کی ہے آج دار سی چھلیاں اور بچوں کو کافی ساتھ اپسند ہے تو ابھی بچے باہر کئے ہیں تو جب آئیں گے تو ان سے پوچھوں گی کہ آپ نے کیسے کھانے یا تو پھر ان کو میں گریل کر دوں گی باہر کولوں پر اور یا پھر میں ایسے کروں گی پانی میں جو ہے وہ ابال کر اور ایسے کھک کر کے میں دے دوں گی اور دیکھوں گی کیا کرنا ہے ان کا اور مجھے تو کافی زیادہ پسند ہے بچوں کو بھی پسند ہے بچے کافی جو ہے نا کھاتے ہیں مائس جو ہے کافی شوق سے کھاتے ہیں تو یہاں پر میں سوچ رہی تھی ان کا کیا کروں ابھی بچے باہر گئے ہیں تو ان سے پوچھوں گی اچھا جی مجھے نہ دو تین پہلے بھی کمنٹ آئے ہیں اور اس طفح بھی آئے ہیں ایک دو کونسا آٹا آپ یوز کرتے ہیں ضرور شیئر کیجئے گا بتائیے گا تو اس طفح میں نے سوچا کہ میں پاس ٹائم بھی ہے اور میں نے آٹا بھی گھنے ہیں تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ آج آپ کو بتاؤں گی اچھا ہم یوز کرتے تھے پہلے الیفانٹ والا آٹا جو ہے وہ یوز کرتے تھے اس سے یہ ہوتا تھا بچوں کو نا پیٹ میں در پڑ جاتا تھا تو وہ میں نے یوز کرنا چھوڑ دی ہے تو اب میں یوز کرتی ہوں ہافہ فلکن اور میدانہ تو میں کیسے گنتی ہوں کیسے میں بناتی ہوں تو مطلب کی کیسے میں گنتی ہوں نا آٹا تو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اچھا یہ کہیں سے بھی مل جاتے آٹا آلڈی سے لیڈل سے نیٹو سے کہیں سے بھی اور ہافہ فلکن ہے یہ جی اور پورا پیکٹ میں ڈالوں گی اس میں اور دو گلاس جو ہے وہ پانی میں ڈالوں گی اس میں اور ایک چمچ جو ہے وہ نمک میں ڈالوں گی اور یہ میری مشین جو ہے اچھا میں مشین کے ساتھ ہی گنتی ہوں اور ماشاءاللہ سے یہ میری مشین کافی پرانی میری مشین ہے آئی تنگ اس کو پانچ چھ سال ہو گئے ہیں اس کو تو کافی بھاری مشین ہے میری ماشاءاللہ سے آٹا گننے والی اور یہاں پر بس میں نے ہافہ فلکن ڈال دیا ہے پورا پیکٹ تو اب میں نے جی نمک ایک ہی چمچ میں ڈالنا ہے وہ اسی لیے میں ڈالتی ہوں کہ ایک تو روٹی جو ہے وہ مزے کی بن جاتی ہے تو ٹیسٹ جو ہے وہ روٹی کا بڑا اچھا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ڈالیں میں ڈالتی ہوں اچھا جی دو گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اس میں ایک چمچ نمک ڈال کر اور ہافہ فلکن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ پورا پیکٹ جیسے آپ نے دیکھا ہے پورا پیکٹ ڈالا ہے میں نے اس میں اور بس تھوڑا سا میں نے ویٹ کیا ہے کیونکہ پانچ من اس کو رہ دیا تھا نورمو سوفٹ ہو جائے اور بس اس کو گھما کر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے جو میں نے نمک ڈالا ہے تو یہاں پر پھر میں نے میدہ ڈال دینا ہے ایک ہی پیکٹ اچھا اس کی روٹی جو ہے وہ بلکل ایسے بنتی ہے جیسے گندم کا آٹا ہے نا بلکل ایسے روٹی بنتی ہے مزے دار سی اور مزے کی تو جو الفانٹ والا آٹا ہے نا وہ دو دن آپ رکھیں تو وہ نا ایسے براؤن سا ہو جاتا ہے نا تو یہ آپ گرمیوں میں بھی گن کے رکھ سکتے ہیں تو یہ بلکل براؤن نہیں ہوگا تین دن پڑا رہے گا براؤن آٹا جو ہے نا اوپر سے ہو جاتا ہے وہ بلکل ایسے نہیں ہوگا تو فریش رہتا ہے بلکل ایسے ہی ایک ویک بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو یقین کریں آپ یہ حراب آٹا نہیں ہوتا فریج میں آپ اچھے طریقے سے رکھیں تو بڑا مزیدار سی پھر اس کی روٹی بنتی ہے بچوں کو کافی زیادہ پسند ہے اچھا جی میری حزبن لے کر آئے تھے ساگ سرسوں کا اور یہ کافی دن جو ہے وہ میں کہہ رہی تھی نے کہ آپ جا کر دیکھیں انڈین شاپ پکسانی شاپ سے تو دل کر رہا تھا تو ان کو نا مل گیا اور میں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ آج ہی میں بناؤں گی اچھا میں نے نا اس میں آئل بلکل نہیں ڈالا بٹر ڈالا ہے مکھن ڈالا ہے میں نے اس میں اور ماشاءاللہ سے اتنا مزیدار سا یہ بنائے بچوں کو کافی زیادہ پسند آئے تو ویسے بچے تو کھاتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیسی کھانے جو ہیں وہ مجھے کافی پسند ہے میری حزبن کو بھی اور کافی مزے کا بنائے اور ساتھ میں نے جی روٹیاں بھی بنا لنی ہے اور روٹی آپ دے سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار سی روٹی بننی ہے بلکل اور ماشاءاللہ سے اچھا ساتھی ساتھ میں روٹیاں بھی بنا رہی ہوں اور ساتھی ساتھ میں نے جو ہے میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں کہ ایک ایسا بنائے اور پلیٹوں میں ڈال کے میں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ میز پہ بیٹھتے جو اور اپنی اپنی پلیٹس لے جو اور کھاتے جو ایسے یہ ہوتا ہے کہ گرم گرم جو ہے وہ روٹی بھی بنتی جاتی ہے اور بچے بھی ساتھ کھاتے جاتے ہیں تو پھر مزہ زیادہ آتا ہے نا گرم گرم روٹی ہو اور پھر میں نے مکھن جو ہے وہ تھوڑا سا ڈال کے بچوں کو دے دیئے بچوں کو دیئے مطانی طرف